بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا عالم میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہت ہی زبردستہ ڈرنگ سردیوں کی شروعات ہیں اور یہ ڈرنگ جو ہے بہت ہی مفید ہے بنانا بھی بہت آسان ہے میں عام طور پر جو گھر میں مشینیں ہوتی ہیں مینگو شیک والی اسی سے ہم اسے بنائیں گے کیونکہ جو گاجنوں کے جوس والی مشین ہے وہ ہر گھر میں نہیں ہوتی تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے سیب لیے ہیں سیب آپ نے سبز والے لینے ہیں جو کچھے ہوتے ہیں اور یہ سستے بھی ہوتے ہیں اور ان میں وٹرمنٹ سی جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے ان کو واش کر لینا واش کرنے کے بعد اس میں سے ہم تین سیب جو ہیں وہ کٹ لیں گے ان کو چھلکوں کے ساتھ ہی کٹنا ہے چھلکیں نہیں اتارنے ان کے کیونکہ چھلکوں میں جو وٹرمنٹس ہیں وہ ہماری سیت کے لئے بہت ہی مفید ہے اور وٹرمنٹ سی جو ہے وہ ہماری جل جو ہے اس کو گلو کرتا ہے اس ڈرنک کو پینے سے آپ کی جو رنگت ہے وہ بہت ہی نکھری نکھری ہو جائے گی اس طرح سے ہم نے بڑے بڑے پیسز میں کٹ لینا ہے تین سیب ہم نے اس طرح سے کٹ لی ہیں اور اس کے ساتھ ہی بہت ہی زبردستی چیز ہے چوکندر جو کہ ہم اکثر سبزی لینے جاتے ہیں تو اسے اگنور کر دیتے ہیں خریدنے سے تو کوشش کیا کریں اس کا استعمال روزانہ کریں اور یہ بلیڈ پیشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے آپ کے چہرے پر چھائیاں ہیں پیمپلز ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ہے آپ کے بلیڈ پیشر کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کو بھی ہم اس میں استعمال کریں گے اور اس کا استعمال جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کریں آپ کی صحت کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لیے ہیں انار انار کا بھی سیزن چڑھ رہا ہے اور اس وقت انار بہت ہی سستے ہیں اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہے ان کا اور خاص طور پر کندھاری انار جو ہے وہ بہت ہی مشہور ہیں ان کی رنگل سرخ ہوتی ہے اور انہیں کھانے سے آپ کی رنگل بھی سرخ ہو جائے گی سفید ہونا کوئی خاص چیز نہیں ہے لیکن آپ کی جو چہرے کی گلو ہے وہ ہونی چاہیے آپ کے چہرے میں کشش ہونی چاہیے اور وہ تب ہی ہوتی ہے جب آپ کے اندر خون کی مقدار پوری ہو اسے پورا کرنے کے لئے یہ ڈرنگ بہت ہی ضروری ہے آپ کے لئے انار کے ہم نے بیج نکال لینے ہیں دو انار لیے ہیں ہم نے اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں دوسرا انار بہت ہی زبردست سرخ کلر کا نکل ہے اور اس کو بھی بیج نکال لیں گے ہم اور بیج آپ نے ایک ایک کر کے سارے نکال لینے ہیں کچھ بھی ضائع نہ ہو اس میں سے اور یہ ڈرنگ جو ہے یہ کسی بھی عمر میں استعمال کیا جا سکتا ہے بچے بڑے بوڑے سب اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے آپ جب چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں صبح و دوپہر شام اور اب ہم لیں گے چکندر چکندر آپ نے تقریباً ایک انچ کے قریب اس طرح سے استعمال کرنا ہے سارا نہیں استعمال کرنا یہ ہم دو گلاس جوز بنائیں گے دو سے تین گلاس اس کے لئے ہم بنا رہے ہیں یہ اور چکندر کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کارلیں گے اس طرح سے اور اب ہم لیں گے ایک مکسی کا جگ جگ میں ہم ڈالیں گے سیب سیب ہم نے اس طرح سے ڈال لینے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں چکندر کے جو پیسز ہم نے کارلے تھے وہ ڈال دیں گے اس میں اس سے کیا ہے جوز کی رنگت بھی بہت زبردست ہو جاتی ہے اور انار دو کپ ہم نے ڈالنے ہیں اس میں انار کے جو دانے ہیں وہ دو کپ ڈالیں گے آپ حسبے ضرور کم زیادہ اسے کر سکتے ہیں اس ریمڈی میں کوئی مقدار کی وہ نہیں ہے پبندی کے کتنی ڈال لینے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے ایک گلاس پانی کا مکسی کو بند کریں گے جگ کو بند کر کے اس کو چار سے پانچ منٹ ہم نے اچھے سے چلا رہینا تاکہ ساری چیزیں ایک جان ہو جائیں اور یہ دیکھیں بہت زبردستہ ڈرنگ ہمارا بن رہا ہے اور یہ دیکھیں تیڑی ہو گیا ہے اب ہم لیں گے ایک باول اس کو سٹین کرنا ہے اصل ریسپی یہ گاجروں والا جو جوسر ہوتا ہے اس سے ہے لیکن وہ ہر گھر میں اویلیبل نہیں ہوتا اس لئے میں آپ کو اسے آم مینگو شیک آم کا جو ہم شیک بناتے ہیں یا جوس بناتے ہیں جو بھی کہہ لیں وہ جو جوسر استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کیا ہے ہم نے اور اس سے بہت ہی آرام سے یہ دیکھیں ہم نے سٹینر سے اس کو سٹین کر لینا سارے کو یہ دو بار میں سٹین ہوگا کیونکہ سٹینر ہمارا چھوٹا ہے اور یہ دیکھیں دوسری بار بھی ایسے کر کے اس کو ہم نے دبا دبا کے اچھے سے اس سے کیا ہوگا کہ سارے کا سارا جو جو ہے وہ نکل آئے گا اس کے لئے آپ ململ کا کپڑا بھی رکھ سکتے ہیں اس میں ڈال کر اس کو دبائیں گے تو بڑے آرام سے نکل آئے گا اور بال میں ہم نے تھوڑی سی برب بھی ڈال رہی تھی تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اگر آپ کو میٹھا کم لگے تو تھوڑی سی چینی استعمال کر سکتے ہیں لیکن موسم کے حساب سے یہ بہت بیسٹ ہے اور اس کے ساتھ اس میں ایک لیمو لیمو ڈالیں گے لیمو سے کیا ہوگا یہ آپ کو حازمہ بہت بہترین کر دے گا بہت ہی زبردست ہے اس کا ریزلٹ آئے گا لیمو ڈالیں گے لیمو ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد اس کو سرونگ گلاسز میں ڈال کر پیش کریں خود پیئیں مہمانوں کو پلائیں بہت ہی زبردست سا ڈرنک ہے اور ایسے ڈرنک آپ کو بزار سے نہیں ملیں گے بزار کے ڈرنک پتہ نہیں کس طرح کے ہوتے ہیں اس میں انار اچھے استعمال ہوتے ہیں یعنی یہاں پر آپ اپنی مرضی سے پھل خرید کر استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈرنک ہمارا ریڈی ہے اب اس میں اسٹرال لگائیں اور مہمانوں کو پیش کریں خود بھی پیئیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ